الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ زلحجہ چودہ سو بیالیس ہجری اٹھارہ جولائی دو ہزار اکیس یوم اللہ حد شمبہ اتوار سنڈے پارہ پہلا علی فلامین سورہ دوسری سورة البقارہ آیت نمبر بتیس تفسیر روح البیان صفحہ نمبر ایک سو دو جلد اول ایک مرتبہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف ابو یوسف جو ہے یہ وہ امام ہیں کہ فقہ حنافی میں ان کا وہ مقام ہے کہ جو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا احسان ہے ان کا ایک امام ابو یوسف امام محمد امام اعظم امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت بڑے شاگردوں میں سہیے صاحبین کہتے ہیں آپ کا اگر کہیں کتابے میں پڑھیں صاحبین صاحبین نے یہ کہا صاحبین کا یہ مذہب ہے صاحبین کا یہ قول ہے تو صاحبین سے مراد یہ دونوں صاحب ہوتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد بہت بڑے اوچھے جید عالم عالم نہیں مجھتہید بلکہ فقہ نفی میں بہت کچھ انہوں نے کام کیا ہے امام اعظم کی بارگاہ سے بہت کچھ حاصل کیا اور دنیا کو آپ نے باتا ان سے ایک مرتبہ مجلس میں کس نے ایک سوال کیا وَسْوِلَ عَبُوْ يُوسفَ الْقَاضِ عَنْ مَسْأَلَتِي فَقَالَ لَا عَدْرِي قاضی تھے نا قاضی جج اس وقت کے شرعی فیصلے کرنے والے حکومت کی طرف سے تنخواہ اگرہ مل رہی تھی پوچھنے والے نے سوال کیا مجلس بیٹھی تھی مجلس بیٹھی ہے سوال کیا آپ نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں پتا مجھے اس کا علم نہیں کون کہہ رہا یہ قاضی جو حکومت کی طرف سے فیصلوں کی قوضات پر بیٹھے ہیں فیصلوں کا مسئلوں کا حل دینے کے لئے بیٹھے ہیں مجلس موجود ہے امام عبو یوسف جیسے اتنے بڑے عالم ان سے سوال ہوا آپ نے سب کے سامنے کہا مجھے اس کا جواب نہیں پتا لا ادری میں نہیں جانتا اس پر بس نہیں اب جس نے سوال کیا وہ کہتا ہے تمہیں روزانہ بیٹ المال سے ٹریجری سے حکومت کی ٹریجری سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے روز یہ کھاتے ہو وہ کھاتے ہو نعمتیں کھاتے ہو پورا الفاظ ہیں یہ فَقَالُ لَهُ تَرْتَزُقُوا اتنا تمہیں سب کچھ مل رہا ہے تمہاری ایسی تنخواہ اتنا نفع اتنا فائدہ بیٹ المال سے مل رہا ہے تمہیں اور جواب دیتے ہو سوال کیا جا تو کہتے ہو نہیں پتا یہ کیا ہے دیکھئے کیسا تانہ کس پر کیا جا رہا ہے امام عبو یوسف پر لوگوں کے سامنے بھری محفل میں ہم ہو تو اچھا ایسا بولا اے لو اس کو اندر لو پکڑو اس کو ابھی بتاتا ہوں ترے کو میں کیا ہوں ہاں مجھے بولتا ہے ہماری کوئی اوقات بھی نہیں ہم یہ کر لیں گے وہ اتنے بھلے جید علم وہ کیا کرتے پتا ہے جب اس نے اتنے بڑا تانہ مارا تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں مجھے جو تنخواہ ملتی ہے جو رزق ملتا ہے جو میں کھا رہا ہوں جو مجھے بیت المال کی طرف سے نعمت مل رہی ہے جو کچھ مجھے حاصل ہو رہا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے اتنا جو بھی جو بھی میری تنخواہ سمجھ دوں جو بھی مل رہا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے علم کی وجہ سے مل رہی ہے علم کی جو میرا علم ہے اس کی حساب سے مل رہا ہے اگر میری جہالت کے حساب سے ملے نا اگر میری جہالت اور کم علمی کے حساب لگایا جائے اور اس کی تنخواہ دی جائے تو پوری دنیا کا مال بھی میری جہالت کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ امام ابو جوسف کہہ رہے ہیں کہ میرے علم کی بنا پر مجھے یہ تنخواہ مل رہی ہے اگر میں اپنی جہالت کی بنا پر لوں تو پوری دنیا کا مال بھی نہ ملے یہ وقت کے امام قاضی امام ابو جوسف کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہے یہ عجیزی یہ انکساری لا علم لنا پر یہ عمل فرشتوں کی سنت ادا کرنے کا یہ جذبہ اللہ جو نہیں پتا فوراں کہی دیا نہیں پتا یہ نہیں سوچ رہے کہ میں قاضی ہوں میں ابو یوسف ہوں اگر میں کہوں گا نہیں پتا تو یہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں یہ لوگ کیا سمجھیں گے یہ نہیں کوئی نہیں سوچا کہ اللہ اللہ سجل کی بارگاہ میں میرا کیا بنے گا اگر میں نے غلط بتا دیا تو فوراں کہاں لا عدری مجھے نہیں پتا آج ہمارا حل کیا ہے چاہے معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو ہمیں تو کچھ نہ کچھ بولنا ہے اور نہیں بولیں گے تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی بھائی ہماری عزت خراب ہو جائے گی ہم اپنی آنا پر لیتے ہیں اپنی عزت پر لیتے ہیں ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی آخرت کا خوف نہیں ہوتا ہمیں اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے آئیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں اللہ اللہ کیا لوگ تھے یار یہ لوگ اللہ اکبر کبیراہا اسی صفحے پر تفسیر روح البیان میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے سوال ہوا گا حقیاء اللہ سمجھ لیجئے جمعہ کا نماز کا وقت ہے یا محفل سجی بیٹھیں اجتماع کے لئے بیٹھیں ہوئے بیان ہو رہا ہے آپ ممبر پر مسجد کے ممبر پر بیٹھیں عالم صاحب ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں پہلے کا دور تھا جمعہ ہوتے تھے صرف جمعہ میں جمعہ نہیں ہوتے تھے ایسی بھی محفلے ہوتی تھی علم کی محفلے علم کے سوال جواب ہوتے تھے علماء کی بارگاہ میں لوگ بیٹھتے تھے آج کل نہیں آج دیکھا جاتا ہے تو یہ دعوات اسلامی کے مدنی مذاکرے میں دیکھا جاتا ہے اس پر بہت سے باتیں اترادت وغیرہ ہوتے ہیں میں اس کی اس کو اس جگہ پر رکھئے پر یعنی اس طریقے کی ایک منظر آپ سمجھ سکتے کہ ویسا ہوتا تھا سوال جو آپ کے لئے لوگ جمع ہوا کرتے تھے اب اس میں ان علم صاحب سے ایک سوال کیا کس نے آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ پوچھا ممبر پر بیٹھے ہیں آپ نے فوراں کہا لا ادری فقالا لا ادری اس مسئلے کا جواب مجھے نہیں پتا ممبر پر ہیں لوگ جمع ہیں پوری مجلس ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ جو پوچھنے والا وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہیں فقیل اللہ لئیسا الممبر مہو بعل جوحال تو ممبر پر بیٹھا ہے نا اب کہنے والا کیا کہہ رہا ہے سوال پوچھا پہلے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تو کہتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھا ہے ممبر یہ ممبر جاہلوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جاہل ہے تو اتر وہاں کیا بیٹھا ہے ماذا اللہ یا اللہ کہے اسے پوری عوام کے سامنے تنز کر دیا تانہ دے دیا ممبر جو ہے جاہلوں کی جگہ نہیں ہے اب آپ عقل نہیں کرتے آپ ان کے ساری آجزی اختیاری کرتے ہوئے کیا جواب دیتے ہیں پتا ہے جاہلوں کیا بیٹھا ہے ممبر تک پہنچ سکتا ہوں میرا علم اتنا ہی ہے میں علم کی بینا پر یہاں تک ہے اگر میں جہالت کی بینا پر اوپر چڑھوں اگر جہالت کی بینا پر بلندی حاصل کرنے کی کوشش کروں تو میں آسمان سے بھی اوپر پہنچ جاؤں میری جہالت اتنی ہے کہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں علم اتنا ہی ہے کہ میں ممبر تک پہنچ جاؤں جہالت کی بینا پر اگر پہنچنا چاہتا تو آسمان تک پہنچ جاتا اللہ اللہ کیا عجزی کیا ان کے ساری کیسا دین کا درد اور کیسی آخرت کی فکر یہ نہیں سوچ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا بولیں گے مجھے نہیں پتا نہیں معلوم یہ ایسے عالم ان کو معلوم ہی نہیں فورا نہیں مجھے نہیں پتا اور سامنے والے نے جب تانہ دیا تو اس کے اوپر لڑائی بھیڑائی نہیں کر رہے اس کو اٹھے جواب نہیں دے رہے اس کے ساتھ آجیزی کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو نہیں پتا اس جگہ پر پہنچو تو علم کی بینا پر اگر جالت سے پہنچو تو پتا نہیں کہا پہنچا تو یہ دو واقعات جو ہی ہمیں جھنجوڑ رہے ہیں ہم کو جس بارے میں نہیں پتا فوراں بول دو نہیں پتا نہیں معلوم اپنی شرم اپنی عزت کے بارے میں مت سوچو جھوٹے مسئلے غلط مسئلے بتا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے فارشتوں کے سنت مجھے علم نہیں فوراں بول دو نہیں پتا پوچھتا ہوں کسی سے پوچھ کر بتا دیتا ہوں اپنے علموں سے پوچھ کر اب اس میں علماء بھی اگر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ میرا اتنا نام ہے میں مفتیم ہے میں بول دوں نہیں معلوم تو پھر میری عزت نہیں رہ گیا اگر وہ ایسا کوئی سوچتا تو وہ بھی غلط کر رہا ہے امام ابو یوسف جیسے بول رہے ہیں اب یہ آگے تو میں اور مثالیں دوں گا انشاءاللہ اگلے آوڈیو میں ان سے بھی اوپر جاؤں گا انشاءاللہ یہ تو اولیاء اکرام ہیں طابعین وغیرہ ہیں میں اور اوپر جاؤں گا انشاءاللہ تو ان کا یہ حال ہے کہ فوراں لا علم آلہ اور ہم جن کا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے مقابل میں ہمارا ذرہ برابر بھی علم نہیں آجھے اور ہم اپنی عزت اپنی شان کے بارے میں اتنی فکر کرتے ہیں کہ کوئی کچھ پوچھ لے چاہے پتا ہے نہیں پتا ہے فوراں کچھ بھی بتا دینا ہے چاہے مسئلہ غلطی کیوں نہ ہوتا ہو سامنے والا گمرہ ہی کیوں نہ ہو رہاں بتا کے اپنی جان بچا لیں یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو فرشتوں کے سنت اسلاف کے سنت لا علم لنا نہیں پتا فوراں بھول دیئے نہیں معلوم اس کے بارے میں اور بھی انشاءاللہ چند باتیں اس کے اوپر اور بڑوں کی اور بڑوں کی باتیں انشاءاللہ اس کے اگلے آوڈیو میں عرض کرتا ہوں ضرور سنیے گا انشاءاللہ شیئر بھی کیجئے گا شاید کوئی سن لے کوئی کسی کے دل میں بات اتر جائے کوئی اگر ایسا کرتا ہو تو شاید کوئی صحیح راستے پہ آ جائے پروردگار ہمارے اس کوششوں کو قبول فرمائے لوگوں کو صحیح علم سکھنے اور صحیح علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم